انیس سو چھانوے میں پنچکولہ کو جلہ بنا کرتی جلہ بنا کر کے اس کو ایک لاوارس بچے کی طرح چھوڑ گیا برجنلال جی نے حسار کے وقاس کے لئے کام کیا اون پرکاس چٹالہ جی نے سرسا کرگا اور بندر سنگھ ہودا جی نے روہ ترکی بات کی پنچکولہ کا ایلیا تھا جو یہ اترک شیطر کے شہر ہیں یہ ایک شیطر واد کا شکار ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مکہ منتری جی سے کہا جس کو انہوں نے مانا بھی کہ ہم نے بیس سال تک ہم خیطر واد کا شکار رہے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ارث پکاش ٹی وی سماد دینیش کے ساتھ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے حال ہی میں ہریانہ سرکار نے پنچکولہ کو پردیش کی آرثیگ راجہ دینی کے روپ میں وکسط کرنے کی گوشنا کی اور ساتھ ہی پردیش کے مکہ منتری منہور لال کھٹر نے یوجناوں کا پٹارہ پنچکولہ کے لیے کھولا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ وکاس کی جو یوجنا ہے پنچکولہ کو نئے مقام پر پہنچائیں گی اور ساتھ ہی نا کیول پنچکولہ جلے کے لیے بلکی پورے پردیش کے لوگوں کے لیے روزگار اور سمردی کے بھی نئے نئے سورو پیدا کریں گے اس کے پیچھے جس وقتی کی محنت ہے جس طرح سے انہوں نے دن رات کر کے پنچکولہ کو آج اس شکر پہ پہنچایا کی آج پردیش کی سرکار نے اب مانا کی پنچکولہ کو اب نا کیول پردیش کے بلکی دیش کی ایک بڑے مقام پہ ہم لوگ اسے پہچانے کے لیے ہم لوگ پریاست ہو سکتے ہیں ایسے ہی وقتی ہیں گینچن گپتہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود جن کے ساتھ ہم جرچہ کریں گے پنچکولہ کے وکاس کے اوپر نمشکار گینچن گپتہ دی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرام میں بہت بہت سواگت ہے بہت سواگت ہے گینچن سب سے پہلے ہم تھوڑا سا جانا چاہیں گے کی کیا ہیں یہ یوزنہ حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا پڑھا لیکن تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے شبدوں میں بتائیں کی کس طرح سے یوزنہ ہے پردیش کے لوگوں کو اور پنچکولہ کے لوگوں کو آگے لابانبیت کریں دیکھئے ہمارے پردیش کے آدمی مکہ منتری مرحولا جی نے پنچکولہ کے وکاس کے لیے اور پنچکولہ کو ٹرائی سٹی یعنی چنڈگٹ بھالی اور پنچکولہ اس ٹرائی سٹی میں جو کسی کارن پچھڑ گیا تھا اس کو ٹرائی سٹی میں سب سے آگے لانے کے لیے اور پنچکولہ کو ایک آرثک درشتی سے سمپن جلا بنانے کے لیے بہت سارے نئے آیام شروع کرنے کی گوشنا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو گوشنائیں آدمی مکہ منتری جی نے کی ہیں چاہے وہ ایجو سٹی کو لے کر کرو چاہے میڈی سٹی ہو چاہے فیلم سٹی ہو یا پریٹن کی درشتری سے مورنی کا مورنی میں پریٹن کی گتریدیاں بڑھانے کے لیے پیرا گلائیڈن کی شروعات ٹریکنگ کی شروعات اور تھاپلی جو ایک بہت اچھا نیچر پارک ہے اس کے اندر پنچ کرما کا یہ جو شروع کرنے کا انہوں نے گوشنا کی اینسی گوشناوں سے اس کے علاوہ انہیں بہت سارے گوشنایں انہوں نے کی ہیں جو بروالہ ہمارا پنچکولہ کا پارٹ ہے بروالہ ڈیویلپمنٹ پلان بنا کر کے بروالہ کے اندر آرثک دسٹری سے بروالہ کو سمپن بنانے کے لیے نیا انڈسٹل ایریا وہاں پر ثابت کرنے کی گوشنا کی ہے اور بہت ساری چیزیں جو پنچکولہ کے وکاس کے لیے آوشک ہیں وہ دینے کی گوشنا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان گوشنایں یہ گوشنایں جو ہیں ان گوشناوں کی پھورتی کے لیے قدم بھی اٹھائے گئے ہیں اور میں ایک چیز دینے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کیول گوشنایں یکا یک ہوگئے ایسا نہیں جو اس کے اوپر پچھلے ایک نیا دور شروع ہوا اور جس پرکار سے پنچکولہ کو میٹرپولیڈیم ایٹھارٹی کے روپ میں ایک سکت کرنے کی گوشنا ہوئی اس سے نشط طور پر پنچکولہ کے اندر جو چاہے وہ راشتی استر کے اور انتر راشتی استر کے بھی لوگ جو وہ یہاں پر آئیں گے ہیں جلدی ہی دو بڑی جو ہاؤسپیٹل کی چینس ہیں وہ بھی یہاں پر ہم ہاؤسپیٹلز کی آکشن کرنے والے ہیں ان کے بھی جو ہاؤسپیٹلز ہیں وہ یہاں پنچکولہ میں آئیں گے جس سے پنچکولہ کی صورت بدلے گی اور رہائش کی دیشتی سے میں سمعتا ہوں کہ جو گوشنایں آدھنے مکہ مدری نے کی ہیں پنچکولہ کے بھی قاس کے جیسے کولیکٹر ریٹ تھا پہلے کولیکٹر ریٹ بہت زیادہ تھا اس کولیکٹر ریٹ کو لگ بھاگ آدھار کیا میرا بلا پششن بھی اسی سے ڈیلیٹڈ پہ کی کہ کہینا کہی دیکھا جائے تو میں اپکی بات کو سوری کیونکہ آپ کا جواب اس میں ساملیت ہوگا کی یہ مکہ مدری نے بھی مانا ابھی جب پریس آنفنس کی برسوں کہ محالی میں کہینا کے انڈسٹریز اس لیبل پہ آئی تو پنچکولا میں لوگوں نے رہنا زیادہ پرسند کیا بنیسپت اپنی انڈسٹریز یا بھاپار کو بڑھاوا دینے کے لیے اور کہینا کئی ہرانہ سرکار یا پنچکولا جو ایڈمیسیشن ہے اس معاملے میں پچڑا اور اس لیبل پہ لوگوں کو یا بزنسمن کو اپنی طرف آکرشت نہیں کر پایا اس کے لیے کارن بھی کئی بتایا گئے لیکن اس میں مون روپ سے آپ جو سمجھتے وہ ایسا کیا ہے تو کلیکٹر ریٹ جیسا بتا رہے ہیں یا بھاپاریوں کے لیے جو جو میں سمجھتا ہوں کہ مکھے کارن تھا وہ تھا کلیکٹر ریٹ اور دوسرا جو ایف اے آر جو بلڈنگ کا جو ڈیویلپنگ ایریا ہوتا ہے یہ دو چیزیں سب سے پہلے کی اور پھر اس کے بچات ایڈی آئیڈی جو محالی کے ریٹس تھے وہ بہت کم تھے ان کو ناکہ بل محالی کے ایٹ پار لے کر کے آئے اور محالی سے بھی کم لے کر کم بہت سارے فیل ایسے ہیں جس کے اندر محالی سے بھی کم ریٹ جو ہیں وہ اب ایڈی کے یہاں پر چارج ہوں گے اور کئی اس میں تو ون ایٹھ کر دی ہیں ون تھرڈ کی ہیں ون فورت کی ہیں مطلب اتنی بڑی کنسیشن دینے کے پسچات کیونکہ ہمارے پڑوس میں جیسے جرق پر ڈوائک ہوا وہ بھی ایک محالی کا محالی سے جرق پر پورا ایڈیا ہے جہاں پہ انڈرسٹریز ابھی وہاں یہی کارن تھا کہ وہاں ایڈی آئی ٹی کم تھا جو بیلڈر ہے جو مقام بنانے والے ایجنسیز ہیں وہ دیکھتے تھے کہ ایڈی کا خرچہ ہریانہ میں پنچکولہ میں جاتا ہے یہاں کم ہے اس لئے تو یہ بڑی جو گوشنائی تھی ایڈی تھی آئیڈی تھی یہ جو پنچکولہ کا انٹیگریٹیڈ ڈیویلپمنٹ پلان یہ بات آ رہا ہے کہ انہوں نے پنچکولہ کے ہی وکاس کارےوں کو دکھا کر وہاں جرق پر ڈبلپ چاہے کیا ہو لیکن بلکت جو ڈبلپرز ہیں جتنے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے ڈبلپرز جو وہاں پر بڑی بڑے کارونیز ڈبلپ کر رہے ہیں بڑی بڑی سوسائٹی ڈبلپ کر رہے ہیں ان سب کی رہائش پنچکولہ پہ ہیں وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہاں جو ایٹموسفیر ہے جو انوائرمنٹ وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے لوگ چاہے وہ بدی کے اندر انڈسٹری ہے چاہے وہ کالے عام کے اندر انڈسٹری ہے میں نے وہ سب لوگ ذہنے کے لیے پنچکول آپ سکھ کرتے ہیں لیکن اب ایک انڈسٹر ہب کے روپ میں ایک ایڈوکیشن سٹی کے ہب کے روپ میں اور ایک میڈیکل ہب کے روپ میں یہ ساری چیزیں جب ہم نے ای ڈی آئی ڈی کم کی ہے اس کے بچ میں آئیں گی اور کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا الیکٹسٹی ریٹس کے اندر اور تھوڑی سی کنسیشن دے دیں جس پرکار سے ریٹس ہمارے چل کے اندر کیول اب ایک ہی بایدہ ہے کہ وہاں پر ان کے پاس جو الیکٹسٹی کے ریٹس ہیں وہ کام ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر جیسے سٹیل انڈسٹری ہے جو بڑے پانچ یا سات جو بڑے مینفیکچرر اور سٹیل کی جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ ساری کی ساری ہیمارچل میں ہیں جی بلکہ لیکن پتی رہا لیکن اگر یہاں پر ان کو الیکٹسٹی کے ریٹس کم مل جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر شیفٹ کرنا پسند کریں اور کیونکہ ہیمارچل کے اندر جمین جو پنجاب کا آدمیہ یا ہیمارچل سے باہر کا بیکٹی ہے وہ پر چیز نہیں ہے اس کے لئے رسٹکشن ہے رسٹکشن ہے اور وہ رسٹکشن ہیں ساری اس کے اندر کئی بار آپس کے اندر جھگڑا جو ہے بعد میں ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ دکھتوں کو دیکھتے ہو وہ انسٹ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں آپ جانے دیاتے ہیں تورنت ڈیولپنٹ کے یا تورنت کاریوں کے اوپر ندان کرنے کے لئے اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کام آگیا تو آپ سے سب سے پہلے ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں اسے اسے اس کے انجام تک پہچاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سرکار کو سات سال لگ گئے ان سب چیزوں کو دھیان دینے میں دیکھیں میں اس کے پیچھے جو ایسا ابھی آپ نے کہا کہ پچکولہ جب بنا انیس سو چھانوے میں پچکولہ کو جلہ بنانے کی گوشت نہ آتی جلہ تو بنا دیا ظلہ بنا کر کے اس کو ایک لاوارش بچے کی طرح چھوڑ دیا گیا اس کے وقاس کی طرف بیس سال کے اندر دو ہجار چھانوے سے لے کر انیس سو چھانوے سے لے کر کہ دو ہجار چودہ تھا چاہے وہ چودری بجنلال جی تھے چاہے وہ اون پتا چوٹالا جی تھے چاہے بپیدر سے اٹھا جاتا یہ جو ایریا تھا کیونکہ جو مکھن انتری بنے انہوں نے اپنے اپنے کشیتر کی وقاس کی بات کی چودری بجنلال جی نے حسار کے وقاس کے لیے کام کیا ہون پتا چوٹالا جی نے سرسہ پتا اور بپندر سنگھ ہڈڈا جی نے روہ ترکی بات لیکن کیونکہ یہاں آج اب سے ہمارے مکہ منتری یہ کہای ہیں انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس اور اس کا جو فائدہ ہے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں پنچکولہ کو ملے جو پہلے پنچکولہ نگلیکٹڈ تھا پیکشت تھا آج پنچکولہ کو بھی اتنا ہی حصہ ملنے لگایا جتنا دوسرے حریانہ کے دوسرے بات دیا اور آج یہ جو پنچکولہ کا ہمیں بیس سال کا ہمارا کمپنسیشن وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے یہ وقاس کی دشتری سے ہم بیس سال جو پچھڑے ہیں وہ ان کی مانسکتہ کو لے کر کے ان کی کارشائلی کو لے کر کے لیکن آپ نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس اور وہ ہمیں پنچکولہ میں دیکھنے کو ملنا ویسے وقاس سبھی جگہ سے ہو رہا ہے لیکن پنچکولہ کے اوپر تھوڑا جیادہ دھیام لیکن ایک بات راجتے گلیاروں میں یہ بھی نکل کے آ رہی ہے شاید ہو سکتا ہے آپ نے سوگی ہو کہ کہیں جو دوزار چوبیس میں ویدان صاحبہ الیکشن ہے اس میں کہیں سی ایم صاحب یہاں پہ جس طرح سے یو دستر پہ جو گھوشنائیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے تو کئی سیٹ کا تو کچھ ایسا نہیں چل رہا ہے کہ کارنال سے اب شفٹیں ادھر کے در دیکھے یہ ابھی کچھ بھی کہنا سمبب یوڑنے بھی چھوٹے تو ٹائم پہ ہوں گے یہ تو بڑے ٹائم کی یہ جو جنائیں دیکھیں یہ کیون دیکھیں یہ کیون پنسکولہ کی یوڑنہ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ مکہ منتری جی نے لگ بھگ بارہ سو کروڑ روپے کی یوڑنہ اٹھانہ یوڑنہ پورے 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 حریانہ کے لیے باقی سبھی جنوں کے اندر اور اس ترسٹی سے یہ میں جیسا میں نے کہا کہ ان کا ویزن جو شروع سے رہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کہنا کہ کبل پنسکولہ کو یا پنسکولہ کے چناؤ کی درسٹی سے مجھے نہیں لگتا کہ اس پرکار کی کوئی بات بلکل کہیں بھی ان کے من کے اندر ہے ان کے من کے اندر تو ایک ہی بات ہے پنسکولہ کا وکاس اور ہریانا کا وکاس چلی اچھا ہے درشکوں کو اور خاص کا جو راجی تک گلیارے میں جو لوگ اسو بغاٹ کریں شاید ان کو جواب اپنا مل گیا ہوتا چلی اب میں ہم پیر سے چھے سال پیچھے چلتے قریب 2014 کے بعد 15 16 کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہو تو بابا رام دیو کو لائے گیا تھا کے چیزوں کے اوپر کہیں نہ کئی وہ چیزیں مورترو کم لیتی نظر آئی اب یہ جو میں سے بتا ہوں کہ جس پرکار سے اب مورنی کو ایک ٹورزم کے ناتے ایک ٹورش سپورٹ کے ناتے وکست کرنے کا فیصلہ سلکار نے لیا ہے اب اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پیڑ ہیں چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں چاہے وہ آپ کے نقشتر بان ہیں یا جو جڑی بوٹیاں جو دیسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو بابا رام دیو نے کہا تھا کہ میں وہ ہم نے شروع کر دی جیسے نقشتر بان جو وہ وہ راشیوں کے انسار جو ہے وہ جو ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آبون جو مورنی ہے جس پر کہ وہ جانے کے لیے پہلے سڑکیں چھوٹ کم تھی اب سڑکوں کو چھوڑا کرنے کے آدیش ان کام بھی شروع ہو چکا اور جب سڑکیں چھوڑی ہوں گی کسی بھی ستان کے لیے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کنیکٹیویٹی کو اپروو کرنے کے لیے آج چاہے وہ سڑکوں کا نرمان ہے اب یہ پیرا گلائڈنگ جو وہاں شروع ہونے جا رہی ہے جو ٹریکنگ کے یو آہ ٹریکنگ کرنے کوئی وہاں پر ویوستہ بجلی کی پانے کی اور رکنے کی ٹینٹیز بغیرہ کی ٹینٹیز تو وہ ٹریکنگ اپنا لے کر جلتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے سپورٹ ہو جائیں جہاں وہ رات کو رکھ سکیں ٹینٹ لگا کر کے رکھ سکیں بجلی پانے کی ویوستہ ہو تاکہ اسے لیہ کا وکاس ہو سکی کہاں جی کئی کئی سرکشا کی درستی سے مورنی میں ہمیشہ ایک ڈر بنا رہتا ہے پریوار کے ساتھ چاہو ادھر کی طرف دیکھو تو حالانکہ آپ نے بطایا کہ نئے طریقے سے سٹارٹ ہوں لیکن کئی نہ کئی اگر ہم نادا صاحب کے لائٹ سے چلیں اور مورنی جہاں پر پولیس چوکی ہے تاکریباً پیتالیس منٹ کا سفر ہے جس میں بیچ میں پورا ویکیوم رہتا ہے کئی جگوں پر موبائل سگنل نہیں آتے ہیں رات کے ادھرے میں اگر گاڑی خراب ہو جائے تو آج تک اس طرح کی چیزوں پر سلکشا دیسٹی کون سے شاید وہ ان طرح پر نام صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو پہلے دھیان مورنی کی طرف جانا چاہیے تھا مورنی تو بہت دیر پہلے جی گی جانا بیلکل وہاں اکرم نیک سطح جو ہے وہ اب اوبر کر کے سامنے آئے گا اور جس پرکار سے آدھنیاں مکہ منتری نے کونیکٹیویٹی کی بات کی ہے وہاں پر بسیس توریزم کی بات کی ہے اور جو ایک ریلیجیس سرکٹ جو ہے جس کے اندر وہ بھی ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں سیدھا سیدھا آکلن کرنے کی بات ہے یا تا کہنا MLA اور ویدان سفر ادکش ہمارے ساتھ آج بستیت ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا دعویٰ کیا گیانچن گپتا جی نے ہمارے ساتھ کہ بیس سال پہلے جو حالات تھے 1996 میں جلا بننے کے باد اور جو بھاجپا tenure میں جو وکاس کارے کیے گئے ہیں نئے آیام اسطاپت کیے گئے ہیں وہ سب کاغزوں میں ہیں ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں سب دھراتل پہ execute ہوئے ہیں بھاجپا سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس میں وشوا رکھتی ہے سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور اسی مول منتر کو لے پنچ کلا میں ہی نہیں پورے حریانہ میں وکاس کے نئے آیام آگامی سوئے میں دیکھے جائیں گے ایسا ماننا ہے گیانچن گھتا جی کا اور ایسا دیکھتا رئیت پکار سبی نمشکل موسیقی